السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زینیس قزین اور زینیس قزین میں میں لے کر آئی ہوں موسٹ فیورٹ جو ریسپیز ہیں میری میں اپنی زیادہ زیادہ فیورٹ ریسپیز بناتی رہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری فیورٹ ریسپیز آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آتی رہیں گی اور آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ مٹن مٹر پلاو کی ریسپی ہے اور جناب جو مٹن کا پلاو ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ مزے دار بنتا ہے اور اگر اس میں کہیں مٹا دار کر دیے جائے سیزن کے تو واہ جی واہ کیا مزا آتا ہے اس پلاو کا تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ٹماٹر ہے پیاز ہے مٹن ہے اور آئل ہے اور مٹر ہے ٹھیک ہے جی ویجی ٹیبلز کی کونٹیٹی آپ کو بتا دیتی ہوں ٹماٹر لیے ہیں میں نے تین بڑے سائز کے ٹماٹر ہے تین میڈیم سائز کے پیاز ہے اس کے ساتھ ہی مسالہ جاد بھی ہے نمک ایک ٹی سپون ہے لال میرش ایک ٹی سپون ہے حلدی ہاف ٹی سپون ہے دھنیا پاودر ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون اس میں ثابت گرم مسالہ ہے اور جناب ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون کے تقریباً برابر اور جو مٹن ہے وہ تقریباً ہاف ٹیزی سے تھوڑا سا زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے ساری چیزوں کو ایک پریشر میں ڈال کے ویٹ لگا دیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ویٹ لگ کے ریڈی ہو گیا مٹن ہمارا تو میں نے اس میں تھوڑا سا سٹاک بچ گیا تھا میں نے اس سٹاک میں مٹروں کو گلا لیا ہے مٹروں نے ساتھ آٹھ منٹ لینے تھے تو میں نے جی اب یہ تھوڑا سا جو سٹاک بچا لیا تھا اس میں میں نے مٹر گلا لینے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ویٹ لگایا میں نے تھرٹی منٹس کے لیے اس کو ویٹ لگا تھا تو ویٹ لگانے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اس کے اندر مٹروں کو گلا لیا جب مٹر میرے گل گئے اور پھر میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے چاول ایڈ کرنے کے بعد وہی بات کہ پانی کا اندازہ اور پانی کا اندازہ تو آپ کو میں ہمیشہ کی طرح بتاتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ون پورشن اپنی ایک فنگر کا ڈپ کر کے دیکھ لیں پانی کا اندازہ اور جناب جیسے ہی پانی ہمارا ڈرائے ہونے لگے تو آپ نے چمچ کو جو ہے اچھے سے چلا دینا ہے ٹھیک ہے جی اب پانی ہمارا ہی سیچویشن پہ ہے کہ ڈرائے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور آج ذرا گیس جو تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی آپ کو پتہ ہے سردیوں کے دن ہیں اور گیس جو ہے وہ بلکل چلی جاتی ہے رات کے ٹائم اور یہ بڑی مشکل سے میں نے اس کو کک کیا کیونکہ جب میں بنا رہی تھی بناتے بناتے گیس جو ہے ایک دم کم ہو گئی اور گیس کم ہونے سے پھر آپ کو پتہ ہے ایک ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ چاول جو ہے وہ تھوڑے نرم پڑ جاتے ہیں ہمارے تو گائیس جیسے ہی اس کا پانی ڈرائ ہوا چاول مویس تھے تھوڑے تھوڑے تو میں نے پھر اس کو دم پہ رکھ دیا اب جیسے ہی میں نے دم سے ڈھکن ہٹایا تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ دیکھیں اس کو دس سے بارہ منٹ دم دینے کے بعد اس کی لک کتنی فریش کتنی مزددار کتنی زبردست آئی ہے اور یقین کریں کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتائے بھی نہیں سکتی کہ کتنا مزددار پلاؤ کھانے کے لیے تو یہ کام بنتا ہے کہ آپ کو مجھے موٹیویٹ کرنا ہوگا اور موٹیویشن کے لیے صرف ایک ہی کام پلیز سبسکرائب مائی چینل بیل آئیکن کو پریس کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فرنڈز اور فیملی میں میرے ویڈیو کے لنک کو سرکولیٹ کریں تاکہ آپ کو میری مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز مل سکیں اور آپ انجوائی کر سکیں بہت ہی مزددار سی دیسی اور ہر طرح کی ریسیپیز اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپیز بہت زیادہ پسند آئیں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ